جیل روڈ پر ماں بیٹی گھر میں قتل 35 سالہ آئیشہ اور پانچ سالہ آمنہ کی پانچ روز پرانی لاشیں گھر سے برامت بہنوی نے گھر والوں کے ساتھ مل کر قتل کیا مقتولہ آئیشہ کے بھائی کا الزام پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں سر فراج خان شہر میں قتل کی ایک اور اندھوناک بارداد جیل روڈ پر ماں بیٹی گھر میں بے دردی سے قتل 35 سالہ آئیشہ اور پانچ سالہ آمنہ کی لاشیں بند کمرے سے برامت نامعلوم قاتل نے دونوں کو مار کر کمرے کو تعلہ لگا دیا لاشوں سے بدبو آنے پر محلے داروں نے پولیس کو اطلاع دی مقتولہ آئیشہ کے بھائی ابراہیم کا کہنا تھا کہ بہن سے پانچ روز سے رابطہ نہیں ہوا پانچ دن پہلے ہماری بین ہمارے ساتھ رابطے میں تھی اس کے بعد رابطے میں نہیں تھی بینوئی میرے بتا رہے ہیں یہاں پہ ایک ہوتل والا اسے پچاس ہزار پہ دیئے تھے پھر اس کے ساتھ میری بین کی تل کلامی بھی ہوئی تھی اب وہ بندہ لا پتہ انچارج انویسٹیگیشن تھانا لٹن روڈ محمد عاطف کا کہنا تھا کہ گھر سے ڈیڑھ سالہ بچہ لا پتہ ہے لاشیں چار سے پانچ روز پرانی ہیں بھر ظاہر تشدد کے کوئی نشانات نہیں تاہم اصل حقائق پوسٹ بارٹم ریپورٹ کے بعد ساملے آئے گے اہلے علاقہ نے بتایا کہ مقتول کا شہر سٹاک ایکچینج میں کام کرتا ہے یہ اس کی دوسری شادی تھی اور میاں بیوی میں اکثر جھگڑا بھی رہتا تھا جبکہ علاقے کے ایک دکاندار سے بھی لیندین کا تنازہ ہوا تھا پولیس نے جائے وکوا سے شواہد اکٹھے کرتے ہوئے دونوں لاشوں کو پوسٹ موٹم کے لیے پھیجوا دیا جبکہ موقع سے ایک شخص کو حراست میں لے کر مزید تحقیقات بھی شروع کرتی گئی ہیں کیمرمین شہزاد احسن کے ساتھ سرفراز خان لاہور نیوز